اگر فیڈی فائر کھلے سے مجھے عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو میں مہنے کے لئے تیار ہوں عجو بھائی کے ساتھ کرنا ہے ہاتھ کھلو بتائی دی رہا ہے جو ہاتھ کھلے گا اس کے نان مار لے تو میں لگتا ہے تم میرا ہاتھ باندھ کے پیڈی فائر کھلا چھڑوا دوگے تو ایسا نچ رہا ہو غلط فہمی میں جینے سے اچھا ہے عجو بھائی کو میں نے کال کر دیا ہے اور عجو بھائی کبھی بھی وقت اے ڈوگلو ام لے کے آتا ہوگا عجو بھائی کبھی بھی وقت آتا ہی ہو عجو بھائی آیا لیبل 3 کا ہیل میٹ چاڑھا آؤ عجو بھائی آیا لیبل 3 کا ہیل میٹ چاڑھا آؤ جو اس کا ہاتھ باندھا ہوگا اس کو اے میٹ ٹو بی سے ہیڈ سوٹ لگائیں گے ہاں تو ہوا کیا تھا بتا رہے کل ہوا جب ہم دیو سنا کے روم میں گئے تھے سب تک دیکھ رہے کہ یہ پیسے پہ پیسے لگا جہا رہے پھیری پائر میں ٹوپ پہ ٹوپ کر رہی ہے اور جب میں نے دیکھا کہ ڈائیمنڈ پہ ڈائیمنڈ یہ کیا پیچھے گھوم رہا ہے اس کو سمجھاؤ نہ صرف مر کیوں عجو بھائی فیس ریبل کرنے کا بہت سوق ہو گیا ہے فیس ریبل محالے میں کرنا تھا کیا جاؤ لائب اسٹریم کرو زیادہ بولے گا تو ہیڑ سوٹ لگا دیں گے اہے کیا بولتا ہے بے کائے بڑیا بیچ میں کائے بول رہی ہے دے دیں گے کلا سے ایک مقابض بھچاک جہاں مو ہو جانگے ہیں سارے گواہوں اور مدھوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دیو سنا نے یہ بہت بڑی گلتی کی ہے اور اس کی سجا دیو سنا دیو سنا تم نے دس لاکھ روپیے لگایا کوبرا بندل کے لیے میں نے دس لاکھ روپیے لگا دیا اور پھر بھی نہیں ملا مجھے اور میں نے سوچا ہر لگا ہوں تب تک کیا گیا اور یہ مجھے رکھنے لگا تو میں نے اس کا انگلی کٹ گلت کیا دیو سنا پھر ہی پھائر میں پیسے نہ لگانے دینے والے کہ انگلی نہیں کٹیں کٹیں اس کا گلہ پڑی بابا آئے کیا کیا کیا